السلام علیکم ڈیئرس ڈوانرس امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج جو ہماری لیسن ہے that is of class 8th and this is the poem the bengal sellers تو یہ جو poem ہے it is written by سارو جنی نائڈو نے یہ لکھی ہے اور it depicts the indian culture traditional indian culture جو ہیں جو سب کانٹینر میں پائے جاتا ہے تو سارو جنی نائڈو کی poems میں خاص کر جو indian culture ہے وہ ہر poem میں نظر آتا ہے ہمیں same is the case with this very poem it depicts about the traditional bengal sellers جو پرانے وقتوں میں تھے bengal sellers جو تیواروں میلو یا کوئی جو فیر ہوتا تھا کوئی عرص ہوتا تھا یا کوئی مذہبی تیوار ہوتا تھا تو اس میں وہ اپنی جو یہ bengal sellers جو ہیں چوڑیاں ہیں وہ بیجنے کے لئے آتے تھے so the title of this poem is bengal sellers that means چوڑیاں بیجنے والے the bengal sellers carry loads of bengal sellers to sell at fairs جو bengal sellers ہوتے ہیں وہ جو اپنے وہ کاندو پہ وہ جو گھٹریاں اٹھا کے چلتے رہتے ہیں to the fairs جہاں کہیں پہ کوئی عرص ہو کوئی میلہ ہو یا کوئی ریلیجیس فیسٹیول ہو تاکہ وہ وہاں پہ بیج سکے the bengal sellers are delicate یہ جو bengal sellers ہوتی ہیں چوڑیاں ہوتی ہیں یہ بڑی نازک ہوتی ہیں بڑے جلدی ٹوڑ جاتی ہیں برٹل ہوتی ہیں bright بڑی چمکیلی ہوتی ہیں and colorful اور ان کا رنگ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے ornaments زیور ہوتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں جو ان کے پہنے والوں کی خوبصورت ہوتی ہیں یہ بڑی نازک ہوتی ہے بڑی کمزور ہوتی ہیں لیکن جو ان کے پہنے والے ہیں ان کی خوبصورتی اس سے دبالا ہو جاتی ہیں اور سرور ڈیفرنٹ پرپسز اور ڈیفرنٹ اوکیجنز یہ الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ جو مقاصد ہیں الگ الگ پرپسز ہیں ان کو سرور کرتی ہیں اگر کوئی ایک ہماری لڑکی پہنی تو اس کا ایک جو مقصد ہوتا ہے اور جو مہریڈ ہوتی ہیں اس کا ایک اور جو ادھیڑ عمر عورت ہوتی ہیں وہ آئیڈ اس کے لئے الگ ہوتی ہیں اگر کوئی بوڑی عورت ہوتی ہیں تو اس کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے جب ایک عورت زندگی کے الگ الگ جو سٹیجز ہوتی ہیں الگ الگ جو اس کے دور ہوتے ہیں لائف کے بچپن سے بڑا پہ تک جب ایک عورت زندگی گزارتی ہیں ان سب ادوار سے ان سب سٹیجز سے ہو کے گزارتی ہیں اسی حساب سے اس کے جو بینگلز ہوتے ہیں اور ان کا جو کالر ہوتا ہے وہ اسی حساب سے چینج ہوتا ہے جیسے کوئی چھوٹی سی لڑکی جو بینگلز پہنے وہ ایک بوڑی عورت یا اوڈیڑ عمر عورت یا میڈل ایج عورت نہیں پہنتی ہیں یا جو مہریڈ ہو تو اس کو اسی حساب سے اپنے ایج کے حساب سے ایج گروپ کے حساب سے جو بینگلز ہیں وہ پہننا پڑتی ہیں سو لیٹس سٹارت بینگلز سیلورز اور وہی ہو بیر آور شائننگ لوڈ ٹو ٹیمپل فیر اس میں جو کہانی شروع ہو رہی ہے وہ بینگلز سیلورز ہی بتا رہے ہیں وہی اس میں ایج نیریٹر جو ہماری جو پوائیٹ ہے سارو جانی نیریٹو انہوں نے ایج نیریٹر بینگلز سیلورز ہی یہاں پہ رکے ہیں بینگلز سیلورز کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو بینگلز اپنے کاندو پہ اٹھا کے ٹیمپل فیرز جو کہیں کوئی میلہ تیوہار یا کوئی عرص لگتا ہے تو وہاں بھیجنے کے لئے جاتے ہیں بینگلز سیلورز اور وہی بینگل سیلورز ہم ہیں ہو بیر جو برداشت کرتے ہیں جو اٹھاتے ہیں اور شائننگ لوڈ جو یہ گھٹریاں ہوتی ہیں آف شائننگ بینگلز جو یہ جمکیلے بینگل ہوتے ہیں جمکیلے یہ چھوڑیاں ہوتی ہیں کہاں جاتے ہیں تو دی ٹیمپل فیرز اگر کہیں پہ کوئی عرص لگتا ہے کوئی میلہ لگتا ہے یا کوئی تیوہار ہوتا ہے وہاں پہ بیجنے کے لئے ہو ویل بائی ڈیلیکیٹ برائیٹ رین بو ٹینتر سرکلز آف لائف نو دیکھ کوسچن ہے اب یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو who will buy these کون ان کو خریدے گا ڈیلیکیٹ یہ جو نازک ہیں بڑی کمزور ہیں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں برائٹ بڑی شائنی ہیں چمکیلی ہیں اور رین بو ٹینتر سرکلز ان میں رین بو کی طرف وہ ست رنگ ہوتے ہیں سیون کالوروس ہوتے ہیں آف لائٹ روشنی کے لسٹرس ٹوکنز آف ریڈیانٹ لائف لسٹرس یہ جو بینگلز ہوتی ہیں وہ لوگ پہنتے ہیں وہ عورتیں پہنتی ہیں جو خوبصورت ہو جن کی زندگی بڑی خوشحال ہو اگر کسی کا ہسپنٹ مر گیا ہو تو وہ یہ سب چیزیں نہیں پہن سکتی ہیں آف ریڈیانٹ لائف جن کی زندگی بڑی خوشحال ہو بڑے آرام سے گزر رہی ہو فار ہائپی ڈاٹر ان کے لیے جو ہائپی ڈاٹر ہیں دیٹ میل انمیریڈ گلز گواری لڑکیاں جو ابھی خوش ہیں جو بڑے جن کی زندگی خوشحالی سے گزر رہی ہیں اور وہ عورتیں جو ماریڈ ہومن ہیں جن کی شادی ہو گئی ہیں تو وہ بھی یہ بینگلز پہنتی ہیں دیٹ مینز بینگلز وہ پہنتی ہیں جو جن کی زندگی خوشحال ہیں یا جن کی زندگی آرام سے گزر رہی ہو ایدھر دیوار ماریڈ اور انمیریڈ کچھ جو بینگلز ہوتے ہیں کچھ جو چوڑیاں ہوتی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں جو کماری لڑکی کی کلائی ہوتی ہیں وہ خالی کماری لڑکیاں ہی پہن سکتی ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہیں تو خاص وہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں سلوور اور بلویز موٹین مست یہ جو بینگلز ہوتی ہیں ان کا جو کلر ہوتے ہیں that is silver silver کا جو کلر ہوتا ہے that is white سفید رنگی and blue اور نیلا رنگ as the motaine mist جیسے وہ cloudy کلر ہوتا ہے جو وہ پہاڑوں میں جو بادل ہوتے ہیں ان کا کلر تھوڑا بہت نیلا نظر آتا ہے تھوڑا بہت white because of that is mixture of silver and blue کلر so in banglars کا جو کلر ہوتا ہے it looks like the motaine mist جیسے وہ motaine clouds ہوتے ہیں cloudy کلر جو ہوتا ہے تو وہ کلر ان میں پایا جاتا ہے some are flushed جیسے بادل کا کلر ہوتا ہے بادلوں کا that is of somewhat silver and blue some are flushed like birds that dream کچھ جو banglars ہوتے ہیں وہ بالکل وہ green کلر کی ہوتی ہیں جیسے buds ہوتے ہیں جو گاس ہوتی ہیں یا جو تہنیا ہوتی ہیں that dream جو ابھی ابھی زمین سے نکل آئی ہیں ابھی ابھی زمین سے اگ آئی ہیں on the tranquil bro of a woodland stream جیسے کسی جنگلی ندی کے کناروں پہ وہ گاس اگ آئی ہوتی ہیں bro کی طرح مانگ کی طرح اس میں وہ سرسبز شادہ گاس نکل آئی ہو on tranquil بڑی خاموشی سے bro of a woodland stream کوئی جنگلی ندی اس کے خاموش کناروں پہ جیسے وہ گاس اگ آئی ہوتی ہو جس کا کلر green ہوتا ہے بالکل lush green تو ویسے ہی کچھ banglars کا کلر ہوتا ہے اور buds that dream اسی گاس کی طرح اسی کونپلے کی طرح that had just come out of the earth جو ابھی امی زمین سے اگ آیا ہو کچھ بڑی چمکیلی ہوتی ہیں brightened with the bloom that cleaves to the limped glory of the water جیسے بہار کے موسم میں وہ نئے نئے پتے جب اگتے ہیں تو وہ بڑے ہی brightened ہوتے ہیں بڑے ہی اگلو ہوتے ہیں بڑے ہی چمکیلے ہوتے ہیں green color ہوتا ہے to the limped glory of new born leaves جیسے transient clear وہ پتے ابھی اتنے زیادہ صاف ہوتے ہیں transient and clear ان میں سے جو light ہیں جو نظر ہیں وہ آر پار ہو جاتی جو ابھی نئے نئے پتے ہوگائے ہیں جیسے ان کا color ہیں جیسے ان کی وہ خوبصورتی ہیں some bangles are just like that کچھ bangles جو ہوتے ہیں وہ بالکل آئیسے ہی ہوتے ہیں تو یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ بلکل ہی سرسبز شاداب ہوتے ہیں تو same is the case with these bangles some are like fields of sunlit corn کچھ bangles تو آئیسی ہوتے ہیں جیسے وہ sunlit corn corn fields جو ہوتے ہیں جو خیت ہوتے ہیں اور ان میں وہ فاصل ہوتی ہیں خزا کا سیزن آتے ہیں تو اس کا کارر جو ہوتے ہیں that is a golden color تو some are like that meet for a bride on her bridal morning وہ خاص جو bride ہوتی ہے دولن ہوتی ہے اس کے لئے بنائی جاتی ہے on her bridal morning جس صبح اس کو اپنے سسرال جانا پڑتا ہے تو اس کا جو ڈریسنگ ہوتی ہے some bangles are just like that کچھ bangles بلکل اسی color کی ہوتی ہیں کچھ bangles بلکل وہ red color کی ہوتی ہیں آگ کی طرح بلکل سرک جیسے وہ جو اس کا marriage فائر ہوتا ہے جو ہندو بیچ میں آگ جلاتے ہیں bangles are just like of that color کچھ bangles بلکل ویسے ہی color کی ہوتی ہیں اور rich with the hue of her heart desire اور جو اس کے heart desire دل کی خواہش ہوتی ہیں دل کی condition ہوتی ہے اس وقت inner feeling جو ہوتی ہے اور rich with the hue تو جیسے بالکل ویسے ہی حالت اس کی bangles کی بھی ہوتی ہیں same just like this condition of the bride at that very time tinkling ان میں سے ringing sound ہوتی ہے luminous shiny ہوتی ہے tender نازق ہوتی ہے like her bridal laughter جیسے ایک دلہن کی ہنسی ہوتی ہے and bridal tear اور جو دلہن کے آنسو ہوتی ہیں تو یہ جو رائٹر ہیں یہ ہمیں فیلک دکھانے چاہتی ہے جو ایک bride کی ہوتی ہے جب اس کو اپنے جو سسرال کے گھر جانا پڑتے ہے اس کی condition کی آنسو بھی بھلکل پاک صاف ہوتی ہے اور اس کی حسی بھی بھلکل کریئر ہوتی ہے تو she is giving the simili of these things with these bangles کچھ bangles جو ہوتی ہیں وہ purple کالر کی ہوتی ہیں زرد رنگ کی ہوتی ہے اور وہ سنہر ایسا کالر کالر کا ہوتا ہے تھوڑا بہت for she who has journeyed through life midway I see bangles ان لوگوں کے لیے ان عورت کے لیے ہوتی ہیں جو middle aged women who had crossed their life that ان کے لیے اس کالر کے بہنگلز بنائی جاتی ہیں وہ تھوڑا purple کالر اور گولڈ فلیک گری کالر کی ہوتی ہیں ان میں زیادہ شائنی کالر نہیں رکھا جاتا ہے دم کالر کے ہوتی ہیں فارشی ہو ہے جو ان عورت کے لیے ہوتی ہیں جو عدی عورت کیون اب وہ بہنگلز نہیں پہن سکتی جیسی ایک کماری لڑکی پہن لے جن کے ہاتھ انہیں بچوں کو پالا ہے جس کے جو زندگی کے خوشیاں ہیں برکت ہیں وہ مل چکی ہیں اور جنہوں نے پالا ہیں جنہوں نے نورش کیا ہیں خوبصورت بیٹوں کو اپنے دودھ سے تو یہاں پہ رائٹر ہم کو یہ چیز بتانا چاہتا ہے اور اپنے گھر کی خوب خدمت کی ہیں اپنے گھر گر 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 بڑی شان سے بڑی عزت سے اس نے اپنے سسرار وارو کی خوب خدمت کی ہیں اپنے بچوں کو پالا ہے اور سال نیڈو ہیں اور ریلیشن اور جو ہندو عورت ہوتی ہیں وہ اپنے حزبت کے ساتھ میں بیٹھتی ہیں اور جو گوڑس ہوتے ہیں دیوتا ہوتے ہیں یا مورتیاں ہوتی ہیں ان کی پھر پوجہ کرتی ہیں اور یہ عورت ہیں اس نے سب سٹیج پار کیے ہیں تو اس کے جو بھینگلز ہیں جو چوڑیا ہیں ہیں اس نے یہ سب فرائز سب ذمہ داریاں سب درم انجام دیئے ہیں سو دس واز دا پوائم بی سارو جینی نائیڈو اور دیپکٹ دا بینگلز اور دیپکٹ دا سوشل سیٹاپ آف انڈیا انڈیا میں جو سوشل سیٹاپ ہیں تیہواروں میں بینگلز بیجنے والے آتے تھے اور جو کوواری لڑکی ہوتی تھی وہ کیسے پہنتی تھی اور جو برائیڈ ہوتی تھی دولہن ہوتی تھی اس کے بینگلز کا کارار کائیسا ہوتا تھا اور جو ادیڈ مرائز ہوتی تھی اس کے جو بینگلز ہوتا تھا میڈل ایچ جو ہوتی تھی ان کے بینگلز کا کالر کیا ہوتا تھا سو ایچ سوشل سیٹ اپ آف انڈیا انڈیا کا ایک سوشل ٹائچ بھی دکھایا گیا ہے سو 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 نائیڈو امید آپ کو سمجھائی ہوگی اس کے بعد اس میں کچھ الفاظ کچھ گلوسری میں کچھ ورڈ دے گئی جو یہ گھٹ رہی ہیں اپنے خاص مقصد کے لئے کوئی چیز بنانا فر سپیشل پرپس فلاش شید شید بری خوبصورت شید ٹرینکل شید 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 جو جس آپ دیکھ سکتے ہو ترانس پارنٹ ہیو شید ٹھوڑی ٹھوڑی بہت رنگ سوڑ ہونا جالتا رہن کیا آواز luminous shining that is also چم کے لئے gold flacket سپورت گولن ڈاٹر جس پہ وہ سنہی ڈاٹر سے ڈالے گئے ہو فارہ میڈوے فارہ میڈل ایجی ویمین وہ جس نے اپنی آدیوی زندگی پار کی ہو چیرشد نرسد پالنا so these are some of the words that had been used in this very poem hope you have understood the poem and اور ضرور subscribe کرے ویو دے اور شیئر کرے تاکہ جو دوسرے جو لیسنس ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں اور جو دوسرے ٹاپکس انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں تینک کیو